راہل گاندی کے کافلے پر کل حملہ بولا گیا پہلے جہرام رمیز کے گاڑی کے اوپر حملہ بولا گیا اور اس کے بعد میں راہل گاندی کی بس کو گھیر لیا گیا بی جے پی کے کاری کرتا آئے جھنڈا لے کر کے آئے اور اس کے بعد میں دیر رات کو جب راہل گاندی ایک جہہ پر پہنچے تو وہاں پر بھی راہل گاندی کے ساتھ میں دھکا مکی اور نارے باجی جیسے ستیتی پیدا ہو گئی اور اب صبح کا کیا کچھ پروگرام رہے گا آج کیا ہوگا پتہ نہیں میں آگے آپ کو تصویریں دکھاؤں گا جب راہل گاندی کے ساتھ میں بھی ایک طرح سے دھکا مکی کرنے کی ایک دکان میں جب وہ تھے تو وہاں پر بھی دھکا مکی کرنے کی اور ان کو بھی گھیرنے کی وہاں پر کوشیس ہوئی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن صبح صبح چیز میں آپ کو دکھاتا ہو ابھی ابھی ہم لوگ نکلے ہیں باہر اور نکل کر کے یہاں پر چائے کی ایک دکان دکھی کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے یہاں پر ویسے جو ہے وہ لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو یہ چائے کی دکان یہاں پر دکھی ہمیں اور چائے کی دکان پر بولا کہ ہم تھوڑا چائے بنا دیجئے یہ دیکھیں ہم نے چائے یہاں پر بنوائی تھی لیکن جیسے ہی یہاں پر بنوائی یہ چائے بنوائی ہم نے یہاں پر اور ہم رکے تو یہ لوگ ہم کو جو ہے وہ پہچان گئے کہ آپ لوگ تو باہر سے ہیں یہ پریس والے ہیں کیا اور اس کے بعد میں یہ جو کہہ رہے ہیں ایک بار آپ خود سے ان کی جبانی سن لیجئے جو جس بات کو صبح صبح ایک آسم کا ایک عام ناگری کھڑے ہو کر جس بات کو کہہ رہا ہے مجھے لگتا کہ اس کو سنا جانا چاہیے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے جو کال ہوا وہ تو خراب ہوا ہونا نہیں سہیے تھا ہم لوگوں کو یہ دوک ہے کیوں دوک کیوں ہے آپ کو ایسا کرنا نہیں سہیے تھا کوئی گاری بھانگا ہے ہم لوگ رات کو سونا تو اچھا نہیں لگا ہم لوگ کو ہونا نہیں سہیے کیا کہہ رہے ہیں مارکہ خون بہا دیا ہے ناک پا اسی لیے دوک رہا ہے ہم لوگ کا بھوپین کمار بورا بھوپین کمار بورا جو کی اسم کانگریس کے ادیکس ہیں ان کی ناک میں سے خون آیا اور وہ جیکٹ تک ان کا خون جو ہے وہ گرتا چلا گیا اور وہ تصویرے کل لوگوں نے دیکھی ہے اسم کے لوگوں نے دیکھی ہے اسی بات کو یہ مہیلہ یہاں پر کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ناک پر سے خون جو ہے وہ آ رہا تھا ہاں ہاں تھک اسی لیے ہم لوگ کا دوک ہونا نہیں سہیے کیوں ہونا ہے اسی لیے ہم لوگ کا اپنچہ نہیں پایا ہے تو آپ کو دوک ہے اس بات کا دوک ہے بہت دوک ہے تو آپ یہاں پہ آم آدمی ہے یا کوئی جو ہے وہ کاری کرتا ہے کسی پر کے نہیں نہیں آم آدمی ہے آپ کا گھر کہا پہ ہے یہ ہے کہاں ہے آپ کا گھر پچھے تو ادھر دکان پہ کیا کر رہے تھے سبح سبح آپ جائیں گے ہم کام پر کام پر جا رہے ہیں کیا کام کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں اور آپ ہم یہ گھار اس کو آدمی ہے اچھا یہ آپ دونوں الگ الگ ہے الگ 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 ہے اچھا یہ آپ کے پھوپا ہے میرا اچھا یہ آپ کے پھوپا ہے تو آپ کا گھر یہ والا ہے سامنے والا ہے تو دیکھیں یہ اسم کے لوگوں کی فیلنگ ہے بھاونائیں ہیں صبح صبح کا وقت ہے ابھی سورج بھی سہی سے جو ہے وہ روشنی نہیں ہوئی ہے اور صبح صبح یہاں پر لوگوں کی یہ بھاونہ ہے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کو لے کر کہ ہمیں دکھ ہے تو یہ اسم میں ایسا ہوتا ہے کیا مطلب کی دھکا مکھی لڑائی جگڑا یا جو ہے وہ ایسے خون نکل جانا ایسا نہیں ہواتا کبھی سنا نہیں ایسا کبھی نہیں سنا لیکن یہ جو راحل کی آترا نکل رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے آپ لوگ بھاہر بھاہر سے نکلیے ایسے نہ نکلیے ویسے مت کریے وہ بھوت جو ہے اس کو لے کر کے وہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونی چیئے کہ یہ نہیں نہیں ہونے نہیں ہونے یہ یا بند کر دینے نہ جاتا سول رہے گا کیوں بان کرے گا جاتا بان کرنے کے لیے آدمی بولے گا بولے دور کیا ہے دورنے سے بان کیا ہے ہم کیوں دور کریں گے بیاترہ بجا نہیں ہونے چاہیے نہیں نہیں ہونے صحیح لیکن جس طرح سے ماہول ہے پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ میں کیا حدثہ ہو جائے نہیں ہوگا ابھی ابھی کیسے ہوگا دور کرنے سے ہوگا تو اسم کے لوگ اس مدے کو لے کر کس کے ساتھ ہے بی جے پی جو ہے وہ آپ کو لگ رہا کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اس بات پر یا راحل گاندی جو ہے وہ گلت کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں سب لوگ تو ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں ہاں کون گلت کر رہے ہیں ہم لوگ تو دیکھتا ہے کہ سب بی جے پی ہے ساہے کانگریس ہے سب لوگ تو اتھے کام کر رہے ہیں ابھی بی جے پی کٹا ہے اتھا کام دیکھئے دیکھئے بات کو سمجھئے آپ یہ کوئی کانگریس کے کاری کرتا نہیں ہے کہ جو ایک سرے سے جو ہے وہ بی جے پی کی برائی کریں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بی جے پی ہے تو بی جے پی بھی اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس ہے تو کانگریس بھی اچھا کام کر رہی ہے عام آدمی ہے اور عام آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور یاترہ کیوں بند کریں یاترہ بند کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ در گئے آپ لوگ اور در کر کے یاترہ بند کر رہے ہیں اس بات کو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ عام لوگوں کے اندر جو اس diffé Anis کے آپ لوگ ہیں عام لوگ ہیں ان کے اندر گصہ ہے اس بات کو لے کر ناراجگی ہے کہ یہ جو راحل Ghandi کے ساتھ میں جو کچھ کل ہوا وہ نہیں ہنا چاہیے تھا وہ خلا ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے راحل Ghandi ہو چاہے بی جے پی کنبہ مہری ہے وی جے پی کارو لوگوں تو جھگڑا ہو بنی لائے کیسی کو ساتھ ہونا نہیں چاہیے آپ کہreensın کہ چاہے راحل Ghandi ہو چاہے بی جے پی وہ جھگڑا نہیں ہنا چاہیے تو یہ آسام میں ایسا ہوتا ہے کیا مطلب لڑائی مار پیٹ ایسے نہیں نہیں تھا ابھی پہلا ہوا ہے پہلے نہیں تھا کبھی ابھی پہلی بار ہوا ہے تو یہ سچ میں جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کئی راحل گاندی جو ہے وہ تو بھڑکا نہیں رہے ہیں لوگوں کو ایسا تو نہیں ہے کیوں بھڑکا گیا وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے بابلی کے لئے اچھا ہی کام کر رہا ہے تو یہ بڑی بات جو ہے وہ آسام کے لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں عام لوگ ہیں جو کی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی بھی اچھا کام کر رہی ہے کونگریس بھی اچھا کام کر رہی ہے اور سب اپنا اپنا کام کریں جس کو یاترہ نکال لیں ہو یاترہ نکالے اس کو نہیں نکال لیں ہو مت نکالے لیکن اس طرح سے دنگا کر کے لڑائی کر کے فساد کر کے جھگڑا کر کے مارپیٹ کر کے ان خرابہ کر کے وہ اسم کا جو ہے وہ کہیں نام خراب ہو رہا ہے تو نام تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اسم کا خراب ہو رہا ہے کیونکہ یہ اتنا تو مانیپور سے آئی جہاں پہ ابھی دنگا بھی ایک طرح سے چل رہا ہے وہاں پہ لیکن کچھ نہیں ہوا ناغلینڈ میں کچھ نہیں ہوا ارنوچل پردیس میں بھی کچھ نہیں ہوا اور ادھر اسم میں ہو گیا اسی لئے دکھ رہا ہے کوئی جگہ پر کچھ نہیں ہوا یہاں کی ہوا ہے یہاں کا بیجے پی آدمی نے آدمی کر رہا ہے ہم تو سمستہ نہیں ہیں اسی لئے تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہوا ناغلینڈ منیپور اسم کے اندر کیا ہوا ہے ہم لوگ کیسے پتہ کرے لیکن جو ہوا اچھا نہیں ہوا تو اب اسم کا نام ایسے چل رہا ہے اخبار میں یا سرکھی میں جو تھوڑا بہت بھی چل رہا ہے کہ اسم میں جو ہے راحل گاندی کے ساتھ دھکا مکھی ہو گیا تو اسم کا نام کئی نہیں خراب ہو رہا ہے اسے کھاڑا بھی ہو رہا ہے نا تو کھاڑا بھی ہو گا دوسرا اسٹید میں نہیں ہوا آسام میں ہو گیا ہم نے نہیں چاہیے تھا تو دیکھیں کتنی بڑی دکھ ہے آپ کو تو یہ عام آدمی ہیں یہاں پر یہ محلہ ہے ان کا یہ گھر ہے اور یہ اپنے ڈوٹی پر صبح صبح جا رہے تھے ہم لوگ یہاں پر چائے پینے کے لیے رکے کہ پر چائے پی لیتے ہیں پھر پتہ نہیں آگے کیا ہو کیا نہیں ہو آگے گاڑیوں کو بھی روک رہے ہیں کیا جانے سے تو نہیں سنا بھی ہم لوگ یہ ہی ہیں آگے کیا ہویا تو معلوم نہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ لوگوں کو جانے دیں گے کی نہیں جانے دیں گے گاڑیوں کو آگے جانے دیں گے کی نہیں جانے دیں گے اور آج یاترہ ہونے بھی دیں گے کی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آج یاترہ کو لے کر کے اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ یہ ہو سکتا کہ کہیں پر راحل گاندی کو آج کے دن یاترہ کرنے کے لیے سڑک پر یہی نہ اترنے دیں کیونکہ بی جے پی جو ہے وہ سوچ رہی ہوگی کہ اگر راحل گاندی سڑک پر اترتے ہیں تو اور جو ہے وہ ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد میں خبریں جو ہے وہ رام مندیر کی نہ چل کر کہ پھر راحل گاندی کی خبریں چلنے لگ جائیں گی تو ایک طرف تو جو ہے وہ رام مندیر کی جو ہے چیزیں دکھائی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ڈبل انجین کی سرکار ہے اور یہاں پر کسی کو یاترہ کے لیے بھی جو ہے وہ دکھت ہو رہی ہے یہ تو ہم کا معلوم نہیں ہوگا بولنے چاہیں گے ہم دیکھیں عام آدمی ہے آپ کو عام آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایکونوکس پر بھی گاندے دے آپ کو پولٹکس پر بھی گاندے دے وہ جو ہے وہ رام مندیر پر بھی آپ کو جو ہے گاندے دے تو وہ ایسا ممکن نہیں ہے دیکھیں مہیلا جو ہے اپنے گھر جا رہی ہے تو یہ سامنے والا جو ہے ان کا گھر ہے اور یہ اب اپنے گھر میں چلی گئی ہے تو یہ ایک بڑی چیز ہے جو کی اسم کے اندر ہم لوگ جو بات کر رہے تھے تو یہاں پر بات کرتے کرتے اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے سنا تو یہ آپ لوگوں کو پتا چلا جیسے بھائی صاحب بول رہے ہیں کہ ایسے سے راحل گاندی کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ کچھ نہیں ہوا ایسا ہونے نہیں چاہیے جس کا دل ہے وہ اپنا اپنا کرنا چاہیے دوسرا دل کے لے کے دوسمنہ کرنا اچھا بات نہیں ہے کوئی بات ہے لہا کیا justice یہ ٹھیک نہیں ہوا ایسے ٹھیک نہیں ہوا ٹھیک ان کا اپنا چال سے چال چل워�ывает اپنا چد رہے ہیں دوسر کا چال رہے ہیں ایسا آسم میں ہوتا ہے کیا پہلے بارا ہوا ہے پہلے سونا ہے ہم تو گیا نہیں میٹنگ ہیں لیکن جسے کہ ابھی پاس دن سات دن دس دن پہلے جب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ایسے ایاترہ یہاں سے آئے گی تو آپ نے سوچا تھا اس وقت میں گیا 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 جانسا گیا گیا ہے باہر میں اس میں تو بچے لیمی پر نہیں ہوئے کال چنا ہے جب آم باگر میں ہوا ہے روپوہ میں ہوتا ہے دیکھا نہیں ہم موبل میں دکھا ہوا ہے کھوڑے آم نہیں دیکھا چنا ہے آدمی سے موبل میں سنا ہے یہ دکان آپ ہی کی ہے اب چاہے ہم تھوڑی دیر میں پییں گے آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے پانس دن پہلے سات دن پہلے جب آپ کو پتا چلا ہوگا کہ یاترہ یہاں سے بھی نکلے گی آپ کے علاقے سے نکلے گی آپ نے سوچا تھا کہ اس میں ایسے سے جو ہے وہ حملہ باجی یا خون خرابہ بھی ہوگا سوچا تھا اس ٹیم پہا نہیں نہیں وہ نہیں چنا ہے سوچا بھی نہیں ہے سوچا بھی نہیں ہوا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سنتی سے جائے سنتی سے پاس سنتی میں کام ہونا سہی ہے اس میں سے لافرہ باجی کوٹے کا کوئی لکھ تو یہ جس طرح سے یہ یاترہ نکلی ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھی کس کی گلتی جو ہے وہ آپ کو تھوڑا لگ رہی ہے اگر آپ بول پائیں تو وہ تو بولنے نہیں سکے کون کیا ہے دونوں بڑے آت میں توڑا آتا ہی ہے پارٹی میں وہی لوگ کیا ہے تو یہ جس طرح سے پورا جو ابھی جو ماحول خراب ہوا ہے اس میں کس کا آپ کو گلتی جو ہے وہ دکھ رہی ہے ابھی دیکھیں جو سب سے بڑا آدمی ہیں اسی کا گلتی ہوگا اب چھوٹا آدمی تو گلتی صحیح نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس کا ڈر ہے لیکن جو بڑا ہے اس کا کوئی پوبلیم نہیں ہے تم ایسے کرو اس کو ایسے رکھو یہ گاڑی ایسے رکھو یہ چیز ایسے کرو ایسے ہوتا ہے لیکن چھوٹا آدمی کچھ کرنے سے اس کا ڈر ہے ہمیں کچھ نہ ہو جائے ایسے ہی بات ہے جو ابھی ہائٹ میں بڑا ہے ہائٹ میں اچھا ہے جو اس کو اچھا ہے اس کا تو کوئی تنسن نہیں ہے ہمرا پر کوئی نہیں ہم ہے سب سے پر وہ ہی چل رہا ہے یہ راجنیتی کا کھیل ہے یہ یہ بڑا آدمی کے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو بڑے پد پر ہے یا بڑا آدمی ہے اس کی جمہداری ہے ہاں اس کی جمہداری ہے اب اس کا مطلب سے جس کا اس کا کرتال ہے وہ ہی اس کے بات میں چلتا ہے لیکن چھوٹا آدمی تو چھوٹے طرح رہتا ہے اس کا تو کوئی جمہدار نہیں ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتا ایسے ہی ہے ابھی ان کا بات ہوا ابھی ادھر میں مت جاؤ یہ چیز مت کرو یہ گاڑی ادھر مت لے جاؤ ایسے بات ہے تم ادھر پہ نہیں جا سکتے ہو یہ کام پہ تم سامل نہیں ہو سکتے ہو ایسے بات ہے اسے لئے کل میں ایسا ہوا لیکن ایسے کبھی نہیں ہوا تھا نہیں تو بڑے آدمی کا آپ کا کیا سمجھ رہے ہیں کہ راحل گاندی اس یاترہ میں جیسے ایک بڑا چہرہ ہے تو ان کی غلطی ہے یا پھر یہاں پہ سٹیٹ گورنمنٹ جو ہیمنتہ ویسوا سرما جو ہے وہ ڈبل انجن کی سرکار چلا رہے بی جے پی کی ان کی غلطی ہے کیا لگ رہا ہے ابھی راحل گاندی تو ہمیں اسٹیٹ کا ابھی تو مکھ منتر نہیں ہے نا تو اس سے بڑا تو ہیمنتہ ہے نا اوہ ہی بات ہے مطلب راحل گاندی سے تو اوپر مہا ہے ابھی ہے کیا نہیں اوہ ہی بات ہم بولا ہے ابھی کھول کر ڈائریک بوتا نہیں سکتا کیا نہیں سکتا ہوں آنکھ سے دیکھا نہیں اسی لئے اور وہ بھی سامنے پر رہتا نہیں ہے ان لوگ کہتا ہے کیا بات ہے فون سے جگا جگ ہوتا فون سے بات ہوتا ہے اہی بات ہے دیکھیں اس چیز کو آپ سمجھئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کھول کر کے تو ہم نہیں بول سکتے ہیں لیکن ہمنتہ جو ہے وہ یہاں پر مکھے منتری ہیں اور مکھے منتری کی مکھے منتری کی جو ہے وہ جمعیداری بنتی ہے اس سے زیادہ بول کر کہ پچیڑے میں فسے کیونکہ عام آدمی کو بھی اپنا کام دھندا کرنا ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری دکانداری یہ ہے ہمارا کام یہ ہے کل کو چار لوگ آئیں ہمارے ساتھ میں برتمیجی کریں تو ہم آدمی چاہے گا بھی نہیں اور ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بولے اور اس کے ساتھ میں کل کو جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کسی کے ساتھ میں آ کر کے کوئی کہے کہ تم نے ایسے سے کیوں بولا وہاں پر تو ہم بھی نہیں چاہیں گے اور اس لیے میں بھی ایک حد تک ہی لوگوں سے پوچھتا ہوں اور ایک تھوڑا سا اسارہ لینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دیس کے دوسرے اسے میں آپ یوپی میں ہیں آپ بیہار میں ہیں آپ بنگال میں ہیں دلی میں ہیں ہریانہ راجستان میں ہیں یا کرناٹکا میں تمیلاڑوں میں جہاں پر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کشمیر میں جہاں پر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے ہوں آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آم آسم کے لوگ وہ کیسے دیکھتے ہیں آم آسم کے لوگوں کا نظریہ کیا ہے اور کیا راحل گاندی راحل گاندی جو ہے وہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو یا راحل گاندی خود سے کروا رہے ہیں اپنے اوپر حملہ یا پھر آم آسم کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جمعیداری وہ سٹیٹ گورنمنٹ کی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کی جمعیداری ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ سرکشہ پردان کرے سٹیٹ گورنمنٹ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ یاترہ کے دوران سرکشہ دے اور اگر کوئی ویکتی وہ نکل کر کے بھی آتا ہے اگر کوئی ویکتی دنگا فساد یا خون خرابہ یا ماحول بگاڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ جمعیداری سرکار کی ہوتی ہے اور جائر سی بات ہے سرکاروں نے جمعیداریاں نبھائی شاید اسی لیے مانیپور کے اندر کم سے کم جہاں پر اتنے خراب حالات ہیں اس کے باوجود ایسے کوئی حملہ واجی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پر جو پارٹی کے لوگ تھے کم سے کم وہ شانت رہے اور دوسری طرف ناغلینڈ کے ارنچل پردیس کے اندر وہاں پر اس طرح سے کوئی گھٹنا دیکھنے کو نہیں ملی تو کیا بی جی پی کی کاری کرتا وہاں نہیں تھے نشی طور پر تھے لیکن یہاں پر کل جس طرح سے جس طرح سے پہلے جہرام رمیس کی گاڑی کو روکا گیا جہرام رمیس کی گاڑی کو روک کر کے اور جہرام رمیس کی گاڑی کو جو ہے وہ ایک طرح سے ہم کہیں کہ نسانہ بنایا گیا اور اس کے بعد میں راہل گاندی کو ان کی کافلے کو نسانہ بنانے کی کوشش ہوئی تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے اور لوگ اب اس کو لے کر کیسے ریاکٹ کریں گے لوگ اس کو لے کر کیا بولتے ہیں کیا سونستے ہیں بڑا سوال یہ ہے کیونکہ یہ پارٹیوں کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے پر آروپ پر تیاروپ کرنا ایک دوسرے کے اوپر وار پلٹ وار کرنا ایک دوسرے کو جو ہے وہ نسانہ ایک دوسرے پر نسانہ سادنا یہ پارٹیوں کا کام ہوتا ہے لیکن عام جنتہ تیہ کرتی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور عام جنتہ جس بات کو کہہ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب جرہ یہ تصویر گو بیک گو بیک کے نارے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راحل گانڈی کے انیائے یاترہ جو ہے وہ کہنے کی بات کہیں گئی تو ایک طرح سے دھکا مکی جیسے ہم آحول جو ہوتا ہے وہ کل دن بھر رہا وہ دن بھر رہا اور نشید طور پر پھر اس کے بعد میں راحل گانڈی نے اس کو لے کر کے پلٹوار بھی کیا جب وہ شام کو منچ سے بول رہے تھے جو راحل گانڈی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں اور یہ لوگ کونسا سپنا دیکھ رہے ہیں کنگریس کا کاری کرتا ڈرے گا نہیں اور ہم جھکیں گے نہیں اور یہ لوگ کونسا سپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسے ڈر آ دے تو یہ بڑی بات ہے اور دیکھیں صبح صبح اب یہاں پر اسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کام دھندے کے لیے اپنے روزگار کے لیے نکل رہے ہیں تو بہت ایک دم بلکل جو ہے صبح صبح جو پہلی پرتکریہ ہوتی ہے لوگوں کی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کل دیر شام تک ہنگامہ رہا اور اس کے بعد میں جب رات ہوئی اس وقت میں بھی ہنگامہ جیسی صحتیتی جو ہے دیکھنے کو ملی اور اس کے بعد میں صبح صبح وہ آدمی بھی ایک طرح سے اس پورے پرکرن کو لے کر کے بھڑکا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ آدمی بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اسم کا نام خراب کر دیا گیا ہے وہ آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اسم میں ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے ایک مہیلہ ہے وہ کھڑی ہو کر کے کہتی ہیں کہ ہمیں دکھ ہے اس بات کا اب بتائیے اس کو آپ کیا کہیں گے وہ راسنی تھی تو مہیلہ نہیں ہے ان کے گھر پر کوئی جھنڈا نہیں لگا ہے بہت سامانے سے گھر ہے تو یہ مہیلہ نے جو ہے یہاں پر کھڑے ہو کر کے کہا ایک آدمی جو کہ ایک ڈرائیور ہے اور وہ اپنی نوکری پر صبح صبح جا رہا ہے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں دکھ ہے اس بات کا اور یہ ابھی دیکھیں میرے ہاتھ میں مائک بھی نہیں ہے مائک بھی میرے آت میں نہیں کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر رکے اور ہم کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو پریس والے لوگ ہیں یہ کل جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا دکھ ہے ہمیں اس بات کا اس بات کو کیونکہ کئی میڈیا پرسن کے کیمرے بھی لے لیے گئے کیمرے بھی چھین لیے گئے تو ابھی میں نے کہا کہ چلیے ان لوگوں سے تو پھر بات کرنی چاہیے کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا اگر اندازہ ہوتا تو پورا جو ہے میں تیاری کے ساتھ میاں پر نیچے اترتا لیکن اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بولیں گے اس طرح سے بولیں گے ہم تو بیس یہی تھا کہ کچھ کھا پھی لیتے پھر پتہ نہیں آج کا دن کیسا رہے گا آج کا دن کیسے بیٹے گا تو بس وہی بات تھی تو شیئر کیجئے اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اصم کے عام لوگوں کی آواج وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اصم کے عام لوگ وہ کس کے ساتھ ہیں اس پورے پرکرن کو لے کر کے جس طرح سے ہنگامہ ہو رہا ہے ماہول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پورے پرکرن میں اصم کے لوگ کس طرف ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اصم کا نام قطعی خراب نہ ہو اصم میں جیسے سکھ شانتی بھائیچارہ پہلے سے تھا اور رازتنیتک پارٹیوں کے اندر بھی جو ایک مان مریادائیں پہلے سے تھی اس کو کم سے کم قائم رکھا جائے شیئر کیجئے اس خبر کو اور آپ جو بھی سوچتے ہیں نیچے کمنٹ بکس میں لیکھ کر کے جرور بتائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیو جنڈیا کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر ہمارا پیج ہے اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کیجئے فولو کیجئے اور اس خبر کو شیئر کیجئے آپ کا بہت بہت دھنیواد